انیس سو چالیس میں اٹلی سے ہوتی ہے جب اٹلی سیکنڈ ورڈ وار میں پرویش کرتا ہے یہاں پر ہم ایک بارہ سال کے لڑکے کو دیکھتے ہیں جس کا نام ریناتو ہوتا ہے اس کے پتہ ریناتو کو لے کر سائیکل خریدوانے لاتے ہیں جس کی بعد وہ سائیکل لے کر ٹاؤن میں گھومنے کے لیے نکل جاتا ہے اور پھر اپنے دوستوں کے پاس آتا ہے ریناتو کے دوست اس کی سائیکل دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں تب ہی ان کا ایک دوست کہتا ہے وہ آ رہی اس لیے سب بیٹھ جاؤ سب ہی لڑکے بیٹھ جاتے ہیں ریناتو سمجھ نہیں پاتا کہ کون آنے والی ہے تب ہی ان کے پاس سے ٹاؤن کی سب سے خوبصورت محلہ گزر رہی ہوتی ہے جس کا نام ملینا ہوتا ہے ریناتو اس کو دیکھ کر پاگل سا ہو جاتا ہے مانو وہ اس سے اٹریکٹ ہو گیا ہو وہ ملینا کو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے اور اپنی نظر اس پہ سے ہٹا نہیں پاتا ہے پھر ریناتو اپنے دوستوں کے ساتھ سائیکل لے کر ملینا کا پیچھا کرنے لگتا ہے ملینا کے پتا اکیلے رہتے ہیں جو کہ ایک سکول میں ٹیچر ہوتے ہیں جن کو سنائی نہیں دیتا تھا اور ریناتو اپنے دوستوں کے ساتھ اسی سکول میں پڑھتا تھا ملینا کی شادی ہو چکی ہے پر اس کا پتی زادر باہر ہی رہتا ہے کیونکہ وہ آرمی میں ہے ملینا بہت زیادہ خوبصورت ہوتی ہے جس وجہ سے ٹاؤن کے سبھی مرد اسے پانا چاہتے ہیں اس کی ایک نظر پانے کو وہ لوگ بے قرار ہوتے ہیں پر ٹاؤن کی عورتیں اسے جلتی تھی اور اس کے جیسا سندر بننا چاہتی تھی اس کے بعد ہم ریناتو کو دیکھتے ہیں جو کہ سکول میں ہوتا ہے جہاں اس کے من میں بار بار ملینا کا خیال آرہا ہوتا ہے جس وجہ سے وہ پڑھائی میں دھیان نہیں دے پاتا ہے پھر سکول ختم ہونے کے بعد ریناتو سائیکل لے کر ملینا کے گھر جاتا ہے اور سڑک کی دوسری اور بیٹھ کر گھر سے اس کے نکلنے کا انتظار کرنے لگتا ہے تب ہی ملینا گھر سے باہر آتی ہے اور ریناتو کو اپنے پاس بلاتی ہے اور اسے پیسہ دے کر سگرٹ لانے کو کہتی ہے ریناتو ملینا کو گھورے جا رہا ہوتا ہے اسی بیچ وہ اپنی ایماجنیشن سے باہر آ جاتا ہے اور وہ وہیں پر بیٹھا ہوتا ہے اس کے بعد ریناتو گھر جا کر اپنے پتا کی پینٹ چوری کر کے ٹیلر کے پاس جاتا ہے اور اسے اپنے ناپ کو پہننے کے لیے بنوانے کو دیتا ہے پر جب یہ بات اس کے پتا کو پتا چلتی ہے تو وہ ریناتو کو بہت ڈاٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہاری عمرہ بھی ہاف پینٹ پہننے کی ہے یہاں ریناتو یہ جانتے ہوئے بھی کہ ملینا شادی شدہ ہے وہ اس پر نظر رکھنے لگتا ہے وہ رات میں چھپکے سے پیڑ پہ چڑھ کر کھڑکی کے چھوٹے ہول سے اس کے کمرے میں دیکھنے لگتا ہے وہ دن رات ملینا کو فالو کرنے لگتا ہے ایک دن رات میں ریناتو ملینا کو چھپ کر اس کے کمرے میں میوزک سنتے ہوئے ڈانس کرتے ہوئے دیکھتا ہے وہ اسے اچھے سے دیکھے جا رہا ہوتا ہے ملینا اس بات سے بلکل انجان ہوتی ہے کہ کوئی اس پر نظر رکھ رہا ہے اگلے دن ریناتو ملینا کا سائیکل سے پیچھا کر رہا ہوتا ہے تب وہ دیکھتا ہے کہ ٹاؤن کے پیسے والے لوگ سے لے کر گریب لوگ یہاں تک کی بڑے بڑے آدھکاری کی نظر ملینا پر ہے اور وہ لوگ اسے گندی نظروں سے دیکھتے ہیں ملینا کو ایسے گھورتا دیکھ ان لوگ کی بیویاں انہیں کہنے کی بجائے ملینا کو ہی تانے مارا کرتی تھی ساتھی اس سے نفرت بھی کرتی ہیں کیونکہ وہ عورتیں نہیں چاہتی تھی کہ ان کا پتی پر آئی عورتوں کو دیکھے ملینا کسی کو بھی جواب نہیں دیتی وہ چپ چاپی رہتی ہے اور وہ اپنے پتی کے پرتی وفادار ہے اس کے بعد ملینا ایک گھر میں آتی ہے جہاں اس کے پتا اکیلے رہا کرتے ہیں وہ یہاں پر روز آتی ہے کیونکہ ملینا کے پتا بھوڑے ہو چکے ہیں اور ان کی دوائی بھی چل رہی ہے وہ ان کا خیال رکھنے آتی ہے یہاں ریناتو بھی سائیکل سے پیچھا کرتا ہوا وہاں پہ آ جاتا ہے اور چھپ کر یہ سب دیکھتا ہے اگلی دن ہم ٹاؤن میں دیکھتے ہیں کہ کچھ آرمی کے آفسرز اور گورنمنٹ کے کچھ لوگ مائک میں اناؤنس کر کے بتاتے ہیں کہ کچھ لوگ وار میں مر گئے جن میں ملینا کا پتی بھی شامل ہے یہ خبر پا کر ٹاؤن کے لوگ ملینا کو پانا چاہتے ہیں وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ اب وہ ودوہ ہو چکی ہے وہاں ملینا اپنے پتی کی موت سے دکھی ہو جاتی ہے وہ اپنے پتی سے بہت پیار کرتی تھی پر اس کے جانے کے بعد وہ اب اکیلی ہو چکی تھی اس لیے وہ اپنا گھر چھوڑ کر اپنے پتا کے ساتھ ان کے گھر پر رہنے لگتی ہے ریناتو ملینا کے گھر کے باہر سے اسے دیکھ رہا ہوتا ہے جو کمرے میں رو رہی ہوتی ہے کچھ دن کے بعد جب ملینا اپنا کپڑا سکھا رہی ہوتی ہے تب ریناتو چپکے سے اس کے کپڑے چرا کر بھاگ جاتا ہے اور رات میں کپڑے کو ہاتھ میں لیے ملینا کے خیالوں میں کھو جاتا ہے اگلی صبح جب اس کے پتا ریناتو کے پاس وہ کپڑا دیکھتے ہیں تو وہ اس پہ بہت چلاتے ہیں اور اس کی ماں اسے بہت مارتی ہے پھر اس کے پتا ریناتو کو کمرے میں بند کر دیتے ہیں ایسے ہی تین دنوں تک ریناتو کمرے میں بند رہتا ہے اور وہ کھانا پینا بھی چھوڑ دیتا ہے جس وجہ سے اس کی طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے تب ریناتو کے پیرنٹس ڈاکٹر کو بلاتے ہیں تب ڈاکٹر چک کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اسے ٹائم پر کھانا کھانا ہوگا اور اسے کھلی ہوا میں جانا ہوگا اس کے بعد ریناتو سائیکل لے کر نکل جاتا ہے یہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ ملینا کے خلاف ٹاؤن کی مہلان یا فائے پھیلاتی ہیں کہ وہ پرائے مردوں کے ساتھ گلچھرے اڑاتی ہیں اور کچھ آدمی بھی ملینا کے بارے میں الٹا سیدھا کہتے ہیں پر ریناتو کو پتا تھا کہ وہ ایسا نہیں ہے اگلے دن ملینا کے پیتا ہے جب اسکول میں پڑھا رہے ہوتے ہیں تب ان کے پاس ایک نوٹ آتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ تمہاری بیٹی اچھی عورت نہیں ہے اس کے ٹاؤن کے کئی مردوں کے ساتھ چکر چل رہا ہے یہ سن کر اس کے پیتا گصہ ہو جاتے ہیں اور اپنی بیٹی کو اپنانے سے انکار کر دیتے ہیں اور اسے اپنے گھر سے نکال دیتے ہیں جس کے بعد ملینا اپنے گھر میں رہنے چلی جاتی ہے اگراج جب ریناتو پیل پر چل کر اسے کھڑکی کے چھے سے دیکھنے کے لیے آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ملینا کا ٹاؤن کے آفسر کے ساتھ افیر چل رہا ہے یہ دیکھ کر ریناتو کو بہت برا لگتا ہے پھر جب آفسر باہر آتا ہے تب اس پر ایک ڈینٹسٹ حملہ کر دیتا ہے یہ آدمی ملینا کو پسند کیا کرتا ہے تب ہی ڈینٹسٹ کی پتنی پولیس کو لے کر وہاں پہ آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے پتی کا ملینا کے ساتھ افیر چل رہا ہے وہ ملینا کے اوپر کیس کر دیتی ہے اور یہ بات آگ کی طرح چاروں طرف پھیل جاتی ہے ملینا کا شادی شدہ آدمی کے ساتھ افیر چل رہا ہے ان سب باتوں سے ملینا پریشان ہو جاتی ہے اور ٹاؤن کے ایک بڑے لائر کے پاس جاتی ہے اور انہیں اس کا کیس لڑنے کو کہتی ہے لائر بھی اس کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اس لئے وہ مان جاتا ہے پھر کوٹ کی سنوائی ہوتی ہے ملینا کا لائر کہتا ہے کہ ڈینٹسٹ کے ساتھ ملینا کا کوئی بھی رشتہ نہیں ہے اور وہ آفسر بس اس کا دوست ہے ملینا کا وکیل کیس جیت جاتا ہے اس کے بعد ملینا کا لائر اس کے گھر آتا ہے تب ملینا اسے اس کی فیز دیتی ہے اور لائر کی فیز بہت زیادہ ہوتی ہے اس کا فائدہ اٹھا کر لائر اسے اپنا کام نکلوا لیتا ہے یہ سب رینا تو چھپ کر دیکھتا ہے اور اس پیچ وہ پیل سے گر جاتا اور اس کا ایک ہاں ٹوٹ جاتا ہے اس کے بعد سے ملینہ لائر سے ملنے لگتی ہے کیونکہ اسے اب کوئی بھی کام نہیں مل رہا تھا اور اسے اپنا خرچہ نکالنے کے لیے لائر کی بات ماننی پڑتی ہے جس کا سارا خرچ اٹھاتا ہے پر اس رشتے کے بارے میں جب لائر کی ماں کو پتا چلتا ہے تو وہ اسے ڈاٹتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے ہمارا نام مٹی میں ملا دیا یہ سب سنکال لائر ملینہ سے اپنا رشتہ توڑ دیتا ہے اس کے بعد سے ملینہ اب بلکل اکیلی ہو گئی ہوتی ہے ملینہ کو کوئی بھی کام دینے کو ریڈی نہیں ہوتا ہے اور اس کے پتی کی وجہ سے جو پینشن ملتی تھی وہ بھی اب بند ہو چکی ہوتی ہے ملینہ ایک رات اپنے بالوں کو کاٹ کر چھوٹا کر لیتی ہے کیونکہ وہ سوچتی ہے کہ ٹاؤن کے لوگ بینہ کچھ کرے ہی اس کے بارے میں برا سوچتے ہیں تب کیوں نہ وہ سچ میں ہی بری بن جائے اگلے دن ملینہ شہر میں الگ روپ میں آتی ہے جسے ٹاؤن کے لوگ دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں اور وہ لوگ ایک ودوہ کے بجائے اس روپ میں دیکھ کر اسے بہت خوش ہوتے ہیں ملینہ کھالی چیئر میں جا کر بیٹھ جاتی ہے اور سگرٹ جلانے کے لیے موہ میں رکھتی ہے تب ہی کئی مرد اس کے پاس آتے ہیں اور ایک آدمی اس کی سگرٹ لائٹر سے چلا دیتا ہے ملینہ سوچنے لگتی ہے کہ جب اس نے اچھے سے جینا چاہا تب لوگوں نے اسے ایسا کرنے نہیں دیا اور اب سبھی لوگ اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اس لیے وہ بھی اپنے فائدے کے لیے اور پیسے کمانے کے لیے غلط کام کرنا شروع کر دیتی ہے اور پھر ایک آدمی کے ساتھ ہوتیل میں چلی جاتی ہے ریناتو یہ سب دور سے کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہوتا ہے یہ سب اس کو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا وہ رات میں ملینہ کے گھر پر نظر رکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ روز رات ملینہ کے گھر کچھ لوگ آتے ہیں پر ملینہ کے ایسا کرنے سے ان آدمیوں کی پتنیاں بہت ناراض ہوتی ہیں اور اس سے اور بھی زیادہ نفرت کرنے لگتی ہیں ملینہ چاؤن میں بہت زیادہ فیمس ہو چکی ہوتی ہے وہ سینہ کے ساتھ بھی گھومنے چاہے کرتی تھی ریناتو یہ سب دیکھ کر دکھی رہنے لگتا ہے وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ ایسا کام کرے وہ اس کی مدد کرنا چاہتا تھا پر وہ اتنا چھوٹا ہے کہ اس کی ہلپ نہیں کر سکتا ہے ایک دن ریناتو ملینہ کو تو جرمن ادھکاریوں کے ساتھ دیکھتا ہے وہ یہ چیز برداشت نہیں کر پاتا اور بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے اس کے بعد اس کی ماں اور بڑی عمر کی مہلائیں سوچتی ہیں کہ ریناتو پر بھوس سوار ہے اس لیے وہ اسے بھوت پریس سے مکتی دلانے کے لیے چرچ کے پجاری کے پاس لے جاتی ہیں ادھر سوی مہلائیں ملینہ سے پریشان ہو چکی تھی کیونکہ ان کے پتیوں کے سنگ ان کا رشتہ خراب ہوتا جا رہا تھا اس لیے ایک دن کچھ مہلائیں ہوتیل میں گھس جاتی ہیں جہاں ملینہ ایک آدمی کے ساتھ ہوتی ہے وہ عورتیں ملینہ کو باہر کھیچ کر راستے میں لاتی ہیں وہ اس کے کپڑے بھی پھار دیتی ہیں اسے بری طرح سے پیٹتی ہیں اور اس کے بال تک کٹ کر خراب کر دیتی ہیں ساتھی اس کی بہت انسٹ کرتی ہیں اور ملینہ کو وہ لوگ اس ٹاؤن سے جانے کو کہتی ہیں یہاں کھڑا ہوا کوئی بھی آدمی اسے بچانے کے لیے نہیں آتا ہے ملینہ کے ساتھ جو بھی ہوا اسے ملینہ کو بہت برا لگتا ہے پر یہاں رکر وہ عور بیزتی نہیں سہن کر سکتی تھی اس لیے ملینہ شہر چھوڑ کر چلی جاتی ہے رینا تو دور سے یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے کچھ دنوں کے بعد ملینہ کا پتی ٹاؤن میں آتا ہے جو ابھی بھی زندہ ہوتا ہے پر اس کا ایک ہاتھ لڑائی میں جا چکا ہے اسے دیکھ کر سبھی نیوازی بلکل شاکت ہو جاتے ہیں وہ ملینہ کو ڈھونڈتے ہوئے اپنے گھر پہ آتا ہے تب وہاں پر کئی لوگ کو وہ گھر میں دیکھتا ہے جنہوں نے اس کے گھر پر قبضہ کر لیا ہوتا ہے ان لوگ کا گھر ید میں جا چکا ہے کہ جب وہ نہیں تھا تب وہ کیا کیا کرتی تھی یہ سب سنکا ملینہ کے پتی کو بہت برا لگتا ہے رینا تو ملینہ کے پتی کو اس کے بارے میں بتانا تو چاہتا ہے اور اس میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اس کا سامنا کریں یہاں رینا تو کو پتا ہوتا ہے کہ ملینہ کون سی ٹرین پکڑ کر کہاں گئی تھی اس لیے وہ رات میں ملینہ کے ہزبن کے پاس ایک لیٹر پھیک دیتا ہے اور بھاگ جاتا ہے اس لیٹر میں لکھا ہوتا ہے کہ وہ ابھی بھی اس سے پیار کرتی ہے اور وہ میسینہ شہر چلی گئی ہے اس کے بعد ملینہ کا پتی اسی رات ٹرین پکڑ کر اسے ڈھونڈنے چلا جاتا ہے ایک سال کے بعد ملینہ اپنے پتی کے ساتھ اسی ٹاؤن میں آتی ہے اور شہر میں چلتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہوتی ہے محلائیں دیکھتی ہیں کہ ملینہ ابھی اور بھی زیادہ بیوٹیفل دیکھتی ہے پر ابھی وہ اپنے پتی کے ساتھ رہ رہی ہے جس سے محلاؤں کا احساس ہوتا ہے کہ وہ اب ان کے لیے خطرہ نہیں ہے ملینہ کی حمد دیکھ کر وہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں اور وہ لوگ اس کے بارے میں زیادہ سممان سے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر جب وہ بازار جاتی ہے تو اسے پیٹنے والی محلائیں اسے گڈ ماننگ کہتی ہیں اور اسے میڈم کہتی ہیں ملینہ سب کچھ بھول کر انہیں گڈ ماننگ کہتی ہے پھر جب ملینہ بازار سے سامان لینے کے بعد کھر جانے لگتی ہے تب اس کے بیک سے کچھ اورنجز نیچے گر جاتے ہیں تب ریناتو اورنجز کو اٹھانے میں اس کی ہیلپ کرتا ہے پھر جب ملینہ جانے لگتی ہے تب وہ اسے گڈ لک کہتا ہے اس کے بعد ریناتو سائیکل لے کر نکل جاتا ہے اور منی من کہتا ہے کہ اس سمائے بیٹھ رہا ہے اور میں نے کئی لڑکیوں سے پیار کیا اور جب انہوں نے مجھے اپنے قریب رکھا اور پوچھا کہ کیا میں انہیں یاد رکھوں گا تو میں نے کہا کہ ہاں میں انہیں یاد رکھوں گا لیکن سچ یہ ہے کہ ایک ماتر ایسی محلہ جسے میں کبھی نہیں بھولا وہ ہے ملینہ